اسلام علیکم آج ڈیٹھے 14 اکٹوپر اور آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں سونا بیل ڈابلو پریسیزن فارجنگ لیمیٹیڈ کے جون کے کورٹلی ریزلٹ کے بارے میں جہاں جون کا کورٹلی ریزلٹ ریسنٹلی کمپنی نے اناؤنس کیا اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمپنی نے اپنے جون کے کورٹلی ریزلٹ میں کیسا پرفارم کیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ان فیچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنوں تو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سونا بیل ڈابلو پریسیزن فارجنگ لیمیٹیڈ 804 روپیز پر یہ کمپنی ٹریڈ کر رہی ہے آج کی ریٹ میں 8.54% کا پوزٹیو ریٹنس نے دکھایا ہے ابھی بھی ٹریڈ کر رہی ہے ایک مہینے کا گراف دیکھیں گے تو 26% کا پوزٹیو ریٹن ہے وہی اگر ایک سال کا گراف دیکھیں گے تو 105% کا پوزٹیو ریٹن ہے وہی اگر ہم بات کریں کہ یہ کمپنی کام کیا کرتی ہے تو کمپنی آٹو پارٹس بناتی ہے اور ساتھی ساتھ مارکٹ کپلائزیشن اس کمپنی کا 43,245 کرو روپیز کا ہے اس ٹاک کبھی 121 پر رینگ کر رہا ہے بیٹ کپ کمپنی ہے تو سیکٹر کا پرائز تو ارنگ ریشو اوکے تو یہ تو بات ہو گئی مارکٹ کپلائزیشن کی تو اب بات کر لیتے ہیں کمپنی پروفائل کی کمپنی پروفائل جیسے کی دیکھ سکتے ہیں سونا بیل دیو پیسیزن فرجن is an انڈین بیسد آٹومیٹیو تیکنولوجی کمپنی the کمپنی is engaged in designing manufacturing, manufacturing and supplying engineering, automotive system and component تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہے وہ آٹومیٹیو تیکنولوجی کمپنی ہے اور ساتھے ساتھ جو یہ کمپنی دیزائن کرتی ہے اور مینفیکچر کرتی ہے آٹومیٹیو جو بھی کمپننٹس ہوتے ہیں اس کو تو ویب سائٹ کے اگر ہم بات کریں تو کچھ اس طریقے سے ویب سائٹ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ویب سائٹ تو کچھ اس طریقے سے ویب سائٹ دیکھتی ہے ڈرائیو لین ٹیکنولوجی ہے الیکٹریکل ٹیکنولوجی اور انویشن تو یہ کمپننٹس ہیں کچھ اس طریقے سے کمپننٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ڈرائیو موٹر بی ایس جی کنٹرولر سٹارٹر موٹر آلٹرنیٹر ہب ویل موٹر تو یہ ہوگا ہی ویب سائٹ کی بات اب بات کر لیتے ہیں ویلویشن کی تو سیکٹر کا پرائز ٹو ارننگ ریشو مائنس 4.74 ہے ویلویشن کمپنی کا پرائز ٹو ارننگ ریشو 200 ہے ویلویشن سیکٹر کا پرائز ٹو بک ویلو 6.40 ہے ویلویشن کمپنی کا پرائز ٹو بک ریشو 33.17 ہے تو یہ تو ہوگا ہی ویلویشن کی بات اب بات کر لیتے ہیں اس سٹاک کے شیئر ہولڈنگ پیٹن کی تو شیئر ہولڈنگ پیٹن بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سکرین پر پروپار کے پاس 67% کی ہولدنگ ہے میچے لفن کے پاس 12% کی ہولدنگ ہے وہیں ڈومیسٹیک انسٹیٹیشن کے پاس 2.75% کی 13% کی ہولنگ فور انسٹیٹیشن کے پاس 3.65% کی ہولدنگ ریٹل کے پاس تو پرموٹر کے پاس بھی اچھی کاسی ہولدنگ اور میچوال فنڈ کے پاس بھی اچھی گاسی ہولڈنگ ہے 12% کی ہولڈنگ جو کافی اچھی ہے وہیں اگر ہم بات کریں اس سٹاک کے جون کے قوٹرلی ریزلٹ کے بارے میں تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں جون کا قوٹرلی ریزلٹ جیسا کہ دیکھ پا رہا ہے سکرین پر مارچ قوٹر میں جو 267 کرو روپیس کا ان کا سیلز تھا پہلے تو آپ دیکھ لیجئے سونا BLW Precision Forging Limited ہے یہ ایک آردنگ تو سکرینر ڈاٹ ان قوٹرلی ریزلٹ پہ جیسا ہی ہم جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 267 کرو روپیس کا جو سیلز تھا وہ 264 کرو روپیس کا ہو گیا جون قوٹر میں وہیں اپریٹنگ پروفیٹ 82 کرو روپیس کا تھا وہ بڑھ کر 87 کرو روپیس ہو گیا وہیں اگر ہم بات کریں نیٹ پروفیٹ کی تو 64 کرو روپیس کا نیٹ پروفیٹ تھا ان کو مارچ قوٹر میں جون قوٹر میں وہ تھوڑا سا کام ہو ہے 58 کرو روپیس تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کی ریزلٹ جو ہے وہ ٹھیک ٹاک آیا ہے وہیں اگر ہم بات کریں ہم اگر اس کے مارکٹ کامپٹیٹر کی تو ان کے مارکٹ کامپٹیٹر ہیں بھارت فورج EIA انجینئرنگ مہندرہ سی آئی ای رام کرشنا فورج ایم ایم فورجنگ اور ساتھی ساتھ جائس والنے تو یہ ان کے مارکٹ کامپٹیٹر ہیں ابھی مارکٹ میں وہیں پروز ان کونسیکوینس کی اگر ہم بات کریں تو پروز ان کونسیکوینس یہ ہیں یہ کمپنی کا پوزٹیو پوائنٹ یہ ہے کمپنی نے گوڑ پروفیٹ گروہ دکھائی ہے پچھلے پانس سالوں میں جو کی پلس پوائنٹ ہے ایک سو تیس پرسنٹ کی ریٹ سے گروہ دکھائی ہے کمپنی نے پروفیٹ میں وہیں کمپنی نے ہیلتی ڈیوڈینٹ بھی پی آؤٹ کیا ہے 271 پرسنٹ جو کی کافی اچھا مانا جاتا ہے وہیں اگر ہم نیگٹیو پوائنٹ کی بات کریں تو کمپنی ابھی 35 ٹائم سمہنگی ہے اپنے انٹرنسیک ویلو پر بک ویلو پر تو یہ ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے وہیں ڈیپٹر ڈیز کمپنی نے انکریز کر کے 95 سے 117 ڈیز کر لیا ہے جو کی اگر نیگٹیو پوائنٹ ہے تو یہ تو بات ہوگا ان ایٹیو پوائنٹ کی اب ہم دیکھ لیتے ہیں انٹرنسیک ویلو کی اگر ہم بات کریں تو اکورڈنگ ٹو ٹکر ٹیپ ڈاٹ این سونہ بیل ڈیو 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 پریسیزن فوجنگ لیمٹیٹ کا جو انٹرنسیک ویلو ہے وہ ابھی صحیح نہیں ہے والڈی مہنگا ہے اور ساتھ ساتھ ریٹرنڈ پرسز فد کی اگر ہم بات کریں فد سے اچھا ریٹرنس نے دیا ہے ڈیویڈن کی بات کریں تو کوئی سفیسن ڈیٹا نہیں ہے لیکن اگر اسکرینر کی بات کریں تو ڈیویڈن بھی اچھا خاصا پی آؤٹ کرتی ہے کمپنی انٹی پوائنٹ کے لحاظ سے ابھی یہ سٹاک اور بارڈ زون میں ہے لیکن کوئی بھی ریڈ فلیگ نہیں ہے اس کمپنی میں ابھی تک تو یہ تھی میری ویڈیو سونا بیلڈ اپلو پریسیزن فارجنگ لیمیٹیٹ کے جون کے کورٹلی ریزرٹ کے اوپر ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو پریس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ